مغلی آزم مغلی آزم جب لگی تھی اور اس کی ایڈوانس بوکنگ کھلی تھی تین دن پہلے سے وہاں پہ ایڈوانس بوکنگ کی لائن لگنی شروع ہو گئی تھی لوگ اپنا پھر سر لے کر آئے تھے وہیں سوتے تھے وہیں کھاتے تھے وہیں پیتے تھے اور جو لائن تھی وہ بومپے سینٹرل سے لے کے ساتھ رستے تک ہو گئی تھی ایڈوانس بوکنگ یہ ایسے نہیں ہوتا جب تک آپ میں پیشن نہ ہو جب تک آپ میں دیوانگی نہ ہو جب تک آپ میں جنون نہ ہو جب تک آپ میں دیوائن بیٹنس نہ ہو کوئیسا جلوہ ہوتا نہیں فلم پیسے سے بنتی ہے لیکن پیسے کے ساتھ ساتھ کچھ کرنے کا عدم کچھ کر دکھانے کا جنون ولولا وہ تھی آنسے صاحب کی طبیعت ان کا مداد اور آج ہم یاد کر رہے ہیں اس مہان فلم کو ایک بات اور ان کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اتنی بڑی فلم بنانے کے باوجود ان کے پاس کوئی گاڑی نہیں تھا ٹیکسی میں گھنے گئے گاڑی نہیں تھا مطلب فن کے بادشاہ تھے اور طبیعت کے فقیر تھے یہ فقیری تھی تو آج 63 سال بعد بھی ہم اس فلم کو یاد کر رہے ہیں اور اس فلم کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ سالگیا جی نے جو ایک کتاب دکھی ہے 63 سال کے بعد یہ ہے یہ اپنے آپ میں جو ہے بہت بڑی بات ہے اور آج بھی جب میں کبھی اداز ہوتا ہوں تو بغل آدم دیکھتا ہوں وہ ایک فلم کے سوڈنٹ کے لیے وہ ایک لائبریری ہے وہ ایک کتاب ہے وہ ایک ٹیکس بک ہے بس یہی میں نہیں ہے آپ جانا چاہتا ہوں بہت بات ہے میرے پاس ازیز ہے وہ 1987 میں میرے پاس ازی ان اسسسٹنٹ آیا تھا اور پچھلے تیرہ اور اتنے سالوں سے ہم لوگوں کا رشتہ ہے بہت ہی زیادہ تھے کیا آسف صاحب کے بات میں میں وہ چیز بولنا چاہو ویژن، گرانڈ ویژن، پیشن، انکومپرمائز، کمپرمائزن اٹکل، سو ہی اجیب کریلنے ہیں، سنین میں بھی پرسسٹنس ہے، آسف صاحب کو چودہ سال لگے مغلی آزم بنا لے، تو سنین کو بھی چودہ سال لگے اس بک کو لکھنے میں، سنین یہ بک میر پاس لے کے آئے تھے، ابھی تب بھی بیٹی نہیں کی، ایسے فلم سکرپ، ایسے فلم میں فیننس کرتا تھا، بہت ہم نے اس کے اوپر کام کیا، لیکن ایک 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 خمدرم کے سکرپ کو لے کے مد دیتے، اس لیے میں پھر فلم نہیں پھلیوز کی، پر میں بہت بہت کانگراشنز دینا چاہوں گا سنین کو، جیسے میں نے بک پڑی ہے، انہوں نے پہلے رہیزی جی مجھے، ایسے بک، اپ سب پڑیئے اس کو، آپ بہت مزا ہے، اینے بات کرنے، سر، کیا اینہ دیکھاتی ہے، بولوم میں کامی ساری چینجیں ہوئے ہیں، بک میں کیا کیا ہے؟ ایک بائی گون ایرا کو خوبی بھی ریکریئٹ کرتی ہے، کی 41 سے لے کر 60 تک بولی بوڈ میں کیا ہو رہا تھا، سوالاک روپے میں فلم بندی تھی، نرگس پر دیتے، وہ تمہار کو دیتے ہیں، آج اگر آپ کسی کو یہ بولیں، اجیب لگے گا، اور کس طرح سے، رائٹرز، ڈریکٹرز میں کے کام کرتے تھے، سٹوڈیو ہوتے تھے، سٹوڈیو ہی، فانس کرتے تھے، آج سے بلکل جودہ بہا ہوتا، اور سوگین نے اس کو خود بہو بھی، انکلوڑی مانڈو، ڈرائمز، اور ایسے ریکریئیتے ہیں، شکریہ، 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 بک کے بارے میں، میری پاس والپاس نہیں ہے، پاس کام کرتے ہیں، پس ہمارے سنسا ہے، سران بک فورا سنسا ہے، اگر مجھے پاس دوسائے، بکتر ہے، میری جواست دے ہیں، سران با رائع دوسائی، ırd علیاء فرق، کام کرتے ہیں، تصبلے، ورکتے ہیں، معمیج کرتے ہیں، جس طوالی دوسائی، کچھ این تجربتا، با تمام زیادر ہے، 却 شکریہ، جس طوالی بھی تبدید، کبھی بارل سن ، شنید میں تمام مجھے دیرکتوں اور اپنی شنک سے بس سے بھی رہنے کامیل ایک ایک اٹھائی دیرکتی کا ایسا بہت مجھے سنکران ایک ایسا اٹھائی دیرکتی کا اپنی نکاحل پانچوز کیا جاہئی دیکھنے کیا جاہاں مجھے پیٹھنے کے پیٹھنے کے لئے پیٹھنے کے لئے کرتہ ایک تکسیٹا جاہاں 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 کوئی جاہاں ارتنے المتصور یہ ویرے کے لئے ساتھا ہے دوست ویرے اینجار 건ینٹی محلال میں باست ساتھا کرتے ہیں میں اس چلی عمالی شکل میں پودھائی نہیں ہے ہمیں ہمیں اندین صلی علیہ اینڈین presup Kum جائیں اینجاروں کے لئے اینڈین فرشات ہیں ہموں کو تعریفتے ہیں ویرے اینڈین فرشات ہیں مغلی آزم کیا نہیں کہ مغلی آزم کیا نہیں مجھے وہ جنون اور اس طرح کے لوگ اس طرح کے رائٹر آج بھی ہیں ہمارے پاس اس طرح کے داریکٹر آج بھی ہیں مجھے یقین ہے آج بھی ہیں اور نہیں ہے تو ہوں گے بہت جان مجھے یقین ہے کہ من بیترین 65ة لاpper بین سب والترین سپس بکا سناد و تلسقہ سالچ کسی بھی ہیں یہ اپنیو گر جنون کے سکتا پیس خوفر کر رہے ہیں یہ صحیح طرح کی لوگ جو بیترینین ہو سے زیادے ہیں تو مغلی آزم کیا ہے شکریہ 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 سوائی ایسا علیہ وسلم مجھے سنیال از شکریہ فکریہ اور اکتاب، ہم ایرے بچی بچی در درائیر اور اوقات مجھر باکتاب اور لیکن اور وہ سیچے جانب ہے کہتا اور کرچک سکتا ہے وہاں اگر ایرے کی ہوگی تو وہاں بہتا ہے وہاں اچھا نہیں ہے وہاں گیا میں جافتا ہے جاتا ہے ایک مندھے بچی بھی بھی خود اور اس فرق کے لئے بچے باکتا ہے اسے ہمیں گے تو آپ کے بارے سکتے ہیں کہ آپ کو وہ نہیں دیکھیں اور ہمیں یہی پیدا کرنے والد اور اسے سبکتاکر آخر شکریہ شکریہ موسیقی موسیقی کتاب اس کے لئے کتاب موسیقی کتاب قسمت کے ساتھ بھی مجھے جو پیگر، جو پیگر کرنے لئے جو پیگر ہے، جو پیگر کرنے گا جو ہی جو سارے پیگر جو پیگر کرنے کے لئے مجھے پیگر، جو پیگر مجھے ایسے جو پیگر حالا اور، سوچھیک چیز کو جد ہے یہ پہلے کچھٹا ہے یہ کہ دام میں کی کاریی کا میں سوڈیل سر جو دیکھنا یہ سنوڈا ہے کہ شای سوڈیل سر کیوں تم دیگی سر کیونکہ شایتا ہے شایتا ہے شیرا اور کھٹا ہے کیا مجھے اس کے ساتھ آتھا ہے کہ میں نے کچھ پیٹا ہے جیسے مجھے ہیں میں نے ایک من مجھے ساتھ دوست شکریہ اور اس کے ساتھ دا ہے جیسے ہی ساتھ دارے سید بلیک این وائٹ فلم کا اپنا ایک نشانت ہے بلیک این وائٹ فلم کے شیڈز ہیں اور جو شیڈوز ہیں وہ اپنے آپ کو پر اینجو سکتن ہوتے ہیں تو بلیک این وائٹ فلم کی کو بلیک این وائٹ فلم کا بات ہی مزا فلم ہے لیکن یہ فلم ایسی تھی ایک تو آسف صاحب کی خود کی خواہش تھی کہ اس کو رنگین بنائے جائے اور اس فلم میں رنگ اتنے تھے جو دوسری کسی فلموں میں دیکھنے کو نہیں لاتے یہ فلم کا رنگین بھونا بھی ایک طرح سے مطلب ضروری تھا یہ ہوا اور اچھا رنگین رنگین اور اس پر پر اس نے اتحاس رچا اور یہ فلم جب بھی آتی ہے اتحاس ہی رچتی اور مجھے وہ انسپریریشن جب ملی اس پر کتاب لکھی جائے تو آج یہ چودہ سال مجھے لگ گئی اپنے آپ پر ایک اتحاس ہوگی کہ میں چودہ سال میں کتاب لکتا ہے اور مجھے لگا کہ ان چودہ سال میں بھی مجھے بہت ساری باتیں ابھی اور کہنی تھی بہت ساری چیزیں جو ان اس میں کہہ سکتا تھا وہ ابھی بھی ادوری لگتا ہے اور بھی چیزیں کہہ سکتا تھا اگر آسف صاحب کی زندگی میں اتنا کچھ ہوا ہے کہ میں کئی چیزیں کہ میں کئی چیزیں کہ میں کچھ نہیں کرنا ہوتا 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 ہے دیکھر کے لیے اس تک تو دیکھتے ہیں لیکن یہ کتنی بڑی چنوٹی تھی آپ کے لیے میاں گا ٹائم گیا اس کو کتنی مسکت کے بعد یہ چنوٹی تھی چنوٹی تو مطلب پہلے دن سے یہ چنوٹی تھی کہ میں تو جب فلم پیڈٹ کرنا شروع کیا تھا تب ہی چنوٹی تکا سامنا کیا تھا کہ کیا کٹو کسی ماسٹر کی ایک فریم بھی کٹ دینا زندگی ہے ہماری انڈسٹری نے جو سفر کیا ہماری انڈسٹری نے جانا تو خ انڈسٹری کیا جو سفر کیجید بھائی 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 ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کئی بار اپنے آپ سے پوچھا کہ مجھے پوری فکشن سے ریالیٹی پر آداریت فکشن کیوں اچھے لکھتے ہیں؟ اور وہ شاید اس کی اور ویسے آج جانتے ہیں آج بیانپک کا گوانا چکر ہے وہ ایسی یہ کہ ہم جب کوئی کہانی پڑھتے یا دیکھتے ہیں تو اس میں ریالیزم گھونتے ہیں اور چاہے وہ بنایا ہوا ریالیزم ہے اور جب وہ دکھتا ہے تو ہمیں اس پر اور اعتبار پڑھتے ہیں اور ہمیں وہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو کیوں نہ ریالیزم جو خود پہلے سے ڈرمائٹک ہو اس پر لکھا جائے اور وہی سنی جی نے کیا ہے انہوں نے ایک تھوڑا اور مشکل قدم اٹھایا میں نے یہ کیا تھا تو ہمارا ساتھ پہلے جب میں نے لتا مانگشپیر کی پیوگرپ ٹھیک تھی ان سرچ اپ لتا مانگشپیر اور ہنڈیزم میں جاستہ رہی ہے انہوں نے اس کو فکشنلائز کیا ہے جو جو بیلنسی پرکٹیاں پرکٹیاں مجھکل ہیں میں آپ سے سوچنا چاہتا ہوں کہ کیا اس اپنیاس میں ہم اصل زندگی کے کریکٹر ڈھوپائیں گے ان کے نام سے جو جانتے ہیں یا جنہوں نے تھوڑا بھی پڑھا ہے کہیں یا جنہوں نے فلم دیکھتے ہیں ان کے سامنے وہ سارے چارتر اپنے آپ سامنے آجائیں گے تو بہت آسانی سے آپ دیکھ پائیں گے لیکن کئی سارے نئی کریکٹرز بھی آپ کو دیکھ پائیں گے وہ آپ کی فکشنلائزیشن کا پروسس کا لیکن آپ بہت آسانی سوچ سارے کرداروں میں سوچ پائیں گے یعنی میرا یہ خیال ہے کہ آنے والی نسلیں سنیل سالگیا کی طرف کی طرف ہمیں گے اور اس طرح بھی بہت رچس داسنہ نینک ہے جیسے موالی اظرم ایک سرپریز کی طرح کو سامنے آیا تھا ویسے ہی سنیل سالگیا کے بھو پہر سامنے سرپریز کی طرح کی طرح آیا تھا اور مجھے امید ہے کہ جیسے مولی آزم کو یاد کیا گیا جا رہا ہے ویسا ہی سنیل سال کے ایک کے بک کو بھی لوگ یاد کریں گے محسن کریں گے اور یہی میری دعا ہے اس کے لیے یہ ہم سے بعد میں پیدا ہوئے ہم سے بعد ہمیں انڈسٹری میں آئے لیکن کے آصف پر لکھنے کے بدلے یہ پہلے لکھ گئے اس کے لیے یہ مبارب بات کے مستحق ہے اور بہت ساری دعائیں ہیں میری آپ ہر بولیوٹ پہ آگے پہنچتے ہیں گوست کرتے ہیں یہ چیزیں ضروری ہیں اس کتاب کے بارے میں ہے کہ سب کو بھوٹوں نہ بھوشتی اندی میں ایک شمد ہے نہ ایسا ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا میں نے اس کے سوٹ پہ بھی پڑی ہوئی ہے دو ی تین اتیا پڑے میں چیپٹر پڑے ہیں مجھے اس بات کا بہت پوری طرح سے اتمنان ہے کہ ایسی کتابیں آج کی تاریخ میں اتنے ہیں کہ اگر میں بات کروں دو ہزار بائیس کے بعد پورا پریورتان آ گیا اس بیچ مگر ایک کوئی انسان اس دیریکٹر کے بارے میں ایسی بات لکھنا چاہتا ہے کہنا چاہتا ہے اپنے لیکنی کے ذریعے یہ بہت ہی عدود ہے اور اس میں پورا سرین کا ہے انہوں نے اس بات کو پہلی بات تو سوچنا کہ اس مہان کلاکار کے بارے میں لکھا جائے جس سے نئے ڈیریکٹر پریوری تھو اور وہ پریوریڈا مینے گئے ہنڈیڈ پرسن امید ہے یہ میں پوری طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور اس کے پرکاشک کو میں دھنیوار دینا چاہوں گا اتنی خوبصورت طریقے سے بلٹ کیا ہے ہم نے اتنا فونٹ لیا ہوا ہے اور اتنے چیکٹر چھوٹے چھوٹے لکھے ہیں کیونکہ آج کی تاریم کتاب پڑھنے کے آدھا لوگوں کی چلیئے گئے اور اس بیچ بگر طرقے صاحب اس کتاب پر لکھتے ہیں اور ایک ایسے ڈیریکٹر کے بارے میں جس سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہزوائر ہوتے ہیں بہت بڑی بات ہے کسی فلم کو چودہ سال تک بنانا اس کے بارے میں سوچنا دن رات کھانا پینہ اٹھنا یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اس ڈیریکٹر کے بارے میں اپنی زندگی میں صرف چار یا پانچ فلموں انہوں نے بنائی ہے اور اس فلم کے اوپر پوری زندگی لگا دینا لوگ کہتے ہیں بہت ایروگنٹ تھے وہ آپ کو کہانیاں معلوم پڑھیں گی گگلی ازم کے اوپر کتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں سب میں نے پڑھیں ہیں اور ان کتابوں کے خاص بات کی ہوتی ہے کہ دریکٹر کا خاص بار سے ذکر رگاتا ہے اور میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ ریڈیوسر دریکٹر وہ تو کے عاشف جیسا ہو جو اس کتاب میں آپ کو پڑھنے کو مجھے پریس خریدیے پڑھئے اور اشریوا دیجئے اس کتاب کو رائٹر کو ڈیریکٹر ڈیریکٹر ایٹیاسی کا اوسر ہے اور اس سمیہ میں اپنے دو مطروں کو یاد کرنا چاہوں گا ایک تو ارفان کی بڑی اکشا تھی کہ وہ کے عاشف کا رول نبھائیں ارفان نے مجھے کئی بار اپنی نیجی بات چیت میں بولا تھا اور ارفان ریلی چاہتے تھے اور میں کلپ نہ کر سکتا ہوں ابھی ہمارے دوسرے دوست تگمانسو دھولیا کے عاشف پر فیلم بنانے جا رہے ہیں میں آپ کو پتا دوں ارفان کو یہ کہانی میں نے سنائی تھی ارفان was in love with this story ارفان کو یہ کہانی میں نے سنائی تھی اور ارفان میں ہی شاید تگمانسو دھولیا کو یہ آئیڈیا دیا ہوگا لیکن تگمانسو دھولیا نے ابھی تک میرے پاس approach نہیں کیا ہے کسی رائٹس کے لئے تو یہ مگلے آجم پر اور یہ کتاب اس لئے بہت مہتپورن ہے مگلے آجم پر سب سے پہلی کتاب جو اچھی ہم لوگوں کو لگی تھی راج کمار کے سوانی کی تھی جو ابھی جن کے ڈیٹھ ہو گئی ہے بھوپال کے جرنلیس تھے لیکن وہ کتاب مگلے آجم پر تھی یہ K.اسف پر ہے تو K.اسف کو لے کر اور سنیل جی نے اتنی محنت کر کے یہ کتاب لکھی ہے ہمارے ہاں ہندوستان میں پرابلم یہ ہے کہ ہم کمرشل بارے میں بہت ساری کتابیں آپ کو لندن میں نیو آرک میں اور ہر جگہ مل جائیں گی لیکن یہ جو مین سٹریم سینیما کے ایک دگت شرکتیت پر انہوں نے کتاب لکھی ہے تو یہ ہر دیکھ بادھائی کے پاتھ ہیں اور یہ کتاب پڑھ ہی جانی چاہیے یہ میرا سندیس اچھا لگ رہا ہے گھر محسوس کر رہا ہوں کہ آج سنیل سالگیہ جی کے بک اور K.اسف کے ایموچن ہوئے ہیں حالانکہ میں دکھی اس بات کا ہوں کہ آسف صاحب سے میں کبھی ملا ہی نہیں کیونکہ ان کے ایکٹیو رہنے کے بعد ہی میں پترکاریتا اپنایا پچاس سال پہلے تو K.اسف کا یہاں تک میں بول سکتا ہوں کہ میں ان کو جب بھی رفر کرتا ہوں کرم ویر آسف بولتا ہوں ان کا K. کا فل فارم بھی مجھے پتا نہیں لیکن کرم ویر تھے اور آجیون کرم ویر رہیں گے ان کے جانے کے بعد بھی اور میں بہت خوش ہوں کہ اس فلم مغلی آزم کے بارے میں اور آسف صاحب کے بارے میں دینیش جی اور وہ چودہ پندرہ سال محنت کر کے دینیش جی میرے چاچا تھا دینیش جاچا ہے سونل جی پندرہ سال محنت کرنے کے بار یہ لکھا ہے اور یہ ایک ٹیکسٹ بک ان فلم میکنگ مانا جائے گا لوگ پڑھیں گے سٹوڈنس اور کہ آسف جیسے تو نہیں کم سے کم ان کے تھوڑا بہت نیچے جرجے درجے تک فلم بنایں گے تو میں کش ہوگا اس مگزین آج ایون ٹرشربل ٹرشربل بک ہے تینکیو سب سے پہلے تو سنیل سر آپ کو بہت بہت کانگریشن کہ یہ ایک ہونسلی میں اپنے بارے پہ کہوں گا آہ آہ ہون مہلے آزم میں وہ فلس پی چکا ہوں مجھے میں نہیں کہ سکتا کتنی بار میں نے وہ فلم دیکھی آج بھی کبھی ایسے ہوتا ہے مور ہوتا ہے وہ ہی دیکھتے رہتے اگر چینل پہ بھی آ رہا ہے تو repeat value اس فلم کا میرے لئے بہت ہے اور اب یہ اس میں کیا ہے یہ پڑھنے کے لئے جس کے لئے اس فلم کو بھی چودہ سال لگے بننے کے لئے اس کتاب کو بھی چودہ سال لگے چودہ سال کے بعد وہ کوئی نور نکل آیا ایم شور یہ بھی کوئی نور ہے جو میرے ہاتھ میں ہے سو ہوں آئی کانٹ ویٹ ہونسلی کیا ہے اس کے اندر یہ میں آج سے ہی پڑھنا شروع ہوں اور 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 کہ یہ سی میں اس بیٹ سے ہوں جہاں اس فلم کو ہم کہتے ہیں نا ہم میں کسی وہ نا نہیں لینا چاہتا ہے نہیں تو آج کن پھنگی موت ہو جاتے پر اس ہولی بک ہے ہمارے لئے جیسے موملے آزم میل کا پتر کہہ سکتے ہیں جو ہے تو یہ بھی ایک ہولی کتاب ہو گئی ہمارے لئے اس کا سارا کریٹ سنیل سر کو جانتا ہے thank you sir for giving us thank you thank you so much thank you موسلم سوشلز بننا بندی ہو گئے ایک زمانہ تھا جب موسلم سوشلز کا دور تھا بڑی بڑی فلنے بنتی تھی تاج من سے لے توایف تک نکاح تک لیکن اب کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عجیب سا دور چل رہا ہے جہا ایک ان شہن شاہوں ہماری اتیاز کتابوں سے نکالا جا رہا ہے ایسے وقت میں کتاب آتی ہے تو کے آسف صاحب کے بارے میں بڑے فقر کی بارے جی کارن ہے کہ کئی آسف صاحب جو ہے دھرم سے اوپر ہے جی ہاں یہ فلم ہی اپنے اپنے ایسی ہے جو جس دھرم سے ہمارے 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 سالوں سے ڈسٹریبیوشن میں ہمارے پاس کوئی آتا ہے فلم کو لے کر ہمارے 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 مغلے آزم ہوتی ہمارے 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 فلم نے جو سٹیچر اپنا ڈیویلپ کیا ہے دن پہ دن بڑھتا ہی رہنا چاہیے اور اس طریقے کی کتاب آج کے جنرریشن کے لیے ضروری ہے وہ پڑھیں اپنی اتیاس کے بارے میں جانے کی کس طریقے سے کتنے پیشنیٹ فلم میکرز تھے جو صرف اپنے جنو سے اتنی خوبصورت کریٹیوٹی کو انجام دے سکتے بڑی خوشی ہوئی اور میں ساری پدھائیاں دینا چاہوں گا میں چاہوں گا کہ کتاب میں سبکشا بھی سمیل میرے بہت پرانے میتر ہیں تیس سالوں سے مجھ جانتا ہوں وہ میرے ڈیریکٹر بھی رہے ان کے لیے میں سیٹ بھی بنایا میں بیسیل پروڈکشن ڈیزائنر سبکشن پستک کبھی بھی کسی سنما کے بارے خاص بھارتی سنما کے بارے میں اس کے بناوٹ کے بارے میں کسی بنتی ہے کسی شوٹ ہوتی ہے اس پر ایک پستک آنا اپنے بہت بڑی بہت بڑی بات سموات کی پستک آ جاتی کہانے کی پستک آ جاتی پر سنما کے بارے میں بہت کم لوگ لگ لگتے ہیں نا بینیتا لگتے ہیں نا تکنیشن لگتے ہیں اور سنیل اپنے آپ میں ڈیریکٹر بھی ہیں سمپادک بھی ہیں تو بہت ساری تکنیشن بھی ہیں اور ڈیریکٹر بھی ہیں دونوں چیزیں کمبائن ہونے کی وزائے سے انہوں نے اس پسٹک کو لکھا ہے ایک بہت لبے اتیاز کو چیز کے لئے مغلے آزم سے جڑا جاتا ہے ہم کو دیکھنے کو ملے گی میرا ایک اور انروض ہے آخری میں ایک بات چاہتا ہوں کی یہ پسٹک انگریزی میں میں چاہتا ہوں سنیل سے بھی یہ الگ کرتا ہوں یہ ہندی میں آگیا تو ہندی سنما ہے تو ہندی میں پسٹک کیون ہونا چاہیے اور ہندی میں آگی تو یہ بہت سارے لوگوں تک جائے گے اور میں چاہتا ہوں یہ سرپ انگریزی دان لوگ نہ سنیل سے امروض ہے کہ اندی میں ہی اس کا نواز ہو جائے بہت سی بات ہے اب میں پناہ سنیل کو بذائی دیتا ہوں یہ بستک دیش اور ودیش دونوں میں شاہتی پراب کرتا P 쓰 پتہ گ